ڈگری ضروری ہے یا نہیں ابھی دیسنٹلی میں نے ڈیبیٹ دیکھی ہشام سرور اور آزاد چائے والا کی دونوں نے بڑے اچھے پوائنٹس رکھے بڑا مزا آیا اس میں یہ تھا کہ ہشام سرور کہہ رہے تھے کہ ڈگری ضروری ہے اور آزاد چائے والا کہہ رہے تھے اسکل ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلے جو اس ڈیبیٹ میں بھی تھا میں بھی کلیر کر دوں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے لائر بننا ہے اس کے لئے ڈگری ضروری ہے اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں لیکن جب بات آتی ہے کمپیوٹر اور بزنس کی تو اس میں بہت بہت ڈیفرنس آف اپینین ہیں لوگوں کا دیکھیں ہم سب کی صرف سوچ ہے جس لیول پہ بزنس اور کمپیوٹر کی فیلڈز اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں ڈیب آئی ڈی اب میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں بزنس کی فیلڈ کی دیکھیں ہماریاں صرف رٹایا جاتا ہے ہماریاں سینیریو نہیں دیا جاتا کہ یار ایک بچے کو سامنے بٹھایا جائے اور اس کو بولا جائے کہ یار یہ ایک کسٹمر ہے یہ سات ہزار روپے پہ مان رہا ہے اور آپ کو کسی نہ کسی طرح اپنے ریٹ منوانے یعنی نو یا دس ہزار روپے آپ کس طرح منواؤگے ٹیکنیک سکھائیں بیچنے کی سکل کہلیں آپ اس کو کیس اسٹیڈیز دیں اس کو کہ یار یہاں پہ یہ یہ فس گیا ہے لیکن ایک سینیریو ایسا بنیا ہے ایک کلاس کا انورمنٹ ایسا بنیا ہے آپ رٹایا جا رہے ہیں یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے خاک سیکھ رہا ہے وہ اس سے فیلپ کورٹلر کی پوری مارکٹنگ کی بک پڑ دے وہ لیکن جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کرے گا فائدہ کیا ہوگا تو آپ اگر اس کو پریکٹیکل کروائے ہی نہیں رہے تو ہوگا کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پھر وہ ہی ہوگا کہ پریکٹیکل سیکھنے کے لئے اس کو الگ تین چار سال لگ جائیں گے تو ساتھی ساتھ آپ پریکٹیکل بھی کروائے اس کو اگر آپ کروائے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اتنا آؤٹڈیٹڈ سے لے بس ہے ابھی ایک چیز بڑی زبردست سامنے ہی ہے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں گاڑیاں زیادہ بکی ہیں کتابوں سے پاس سو چھے سو روپے کی کتاب ہے اور چھے سات لاکھ روپے کی گاڑی ہے وہ گاڑی کے اندر جو بیٹھا ہوئے بندہ اس نے کتاب نہیں پڑی کوئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا وہ پھر وہی کرے گا سب کے اندر گاڑیاں گھسیڑے گا اور باہر نکل کے لوگ کے گریوان پکڑے گا کیونکہ اس نے مٹیریل چیز پر تو کام کیا ہے لیکن اپنے دماغ پر کام نہیں کیا ہمارے پاس ساری ریسورسز بھی ہوں گی ہم تباہ کر دیں گے آپ دیکھئے گا کیونکہ ہمارے اندر یہ چیز ہے ہمارے اندر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ہمارے کتابیں پڑھی ہی نہیں چاہتی اب لوگ کہیں گے باقی جو اوہ بھائی عرب میں عرب لیٹریچر ہے وہ لوگ وہ پڑھتے ہیں ترکی میں ترکی کی کتابیں پکتی ہیں ان کی اپنی زبان میں ایک تو ہمارے یہی نہیں سمجھ آتا کہ کون سی زبان میں کتاب پڑھیں اردو ہماری انہوں نے پکی کی نہیں ہے انگلیش ہماری اس لیول پر سکھائی نہیں جاتی دونوں زبانیں ہمیں نہیں آتی سی سکول کی نظام الگ تب آئے ہیں اس کے بارے میں الگ بات کریں گے اب آ جاتے ہیں کمپیٹر کی فیلڈ کی اپنا ہے میں نے بھی اور باقیوں نے بھی نائن ٹین کلاس میں پڑھا تھا ایٹ یا نائن کلاس میں کی بورڈ کیا ہوتا ہے ماوس کیا ہوتا ہے سپیکر کیا ہوتے ہیں واہ بھائی واہ اور آج بھی بچوں کو یہی پڑھایا جا رہا ہے آئی سی ٹی کی بوک میں اور یا وہاں اس بچے کے پر انڈرائیڈ ہے جیلی بین جیلی فیش نہ جانے کون کون سے سوفیر تم اس کو یہ پڑھا رہا ہوں کہ کی بورڈ اور ماوس کیا ہوتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی کے لیول پر پہنچے گا تو وہ کیا پڑھا رہے ہوں گے جبکہ اس کو نائن ٹین کلاس میں دو تین لینگوجی سکھا دینی چاہیے تاکہ جب وہ یونیورسٹی کے لیول پر پہنچے تو جب وہ اپنا ایف آئی پی بنایا ہے تو ایک زبردست پروجیک اس دنیا کے سامنے رکھے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی سندر پرچائی جیسا کوئی بندہ نکال سکتی ہے آپ خود بتائیں کسی کدر گوگل میں جاب لگ جائے وہ پاگل ہو جاتا ہے اور وہ سی ایو بن کے بیٹھا ہوئے تو ہمارے ہاتھ تو یہی حال ہے آؤٹڈیٹ سلیبس ہیں ان شارٹ ڈگری سیو ایک گیٹ پاس ہے اگر آپ کو جوب کرنی ہے تو ایک گیٹ پاس ہے جو آپ کو سیٹ تک بٹھا دے گی جیسے آپ کو کسی کونسٹ کے اندر جانا ہے یا کسی بھی فنکشن میں جانا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے بولیں گے گیٹ پاس مجھے اندر جانے جائے بس ڈگری وہ گیٹ پاس ہے جب وہ آپ کی ڈگری دیکھے آپ پھر آگے بات چیز شروع ہو جائے گی تو میرا ماننا یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل بھی سیکھتے رہے بہت مشکل ہے بہت ٹف ہے مینیج نہیں ہو پاتا ٹائم مینیجمنٹ بڑی مشکل ہے کوئی حل نہیں ہے کیوں کہ اگر آپ نے چار سال ڈگری لی اس کے بعد چار سال الگ اسکل سیکھ آٹھ سال نکل گئے اور جو بندہ صرف آٹھ سال سے اس فیلڈ کے اندر لگا وہ آپ سے کتنا آگے ہوگا آپ یہ سوچیں آپ نے بھی چار سال لگائے یونیورسٹی کے اندر ایک بچے نے چار سال لگا ایک فیلڈ کے اندر آپ دونوں جوب لینے جائیں گے اس کو ساٹھ ہزار روپے ملیں گے آپ کو پندہ ہزار روپے ملیں گے تو اگر آپ نے ڈگری کے ساتھ ساتھ چار سال کام بھی کیا ہوگا تو اس کو ساٹھ ہزار روپے ملنے ہوں گے تو آپ کو ملیں گے نوے ہزار روپے کمپنی کے لیے آسے سوچیں کمپنی کیا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے یہ بندہ جو آ رہا ہے میرا پروفٹ کر رہے میری کمپنی کو فائدہ دے وہ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گا آپ کی کتنی سٹرگل ہے بچارہ صبح آڑ وجہ اٹھ کی جاتا تھا کتنی اس نے خواری کی کتنی حصل کی اس نے لائف میں تو ہمیں اس کو جوب دینی چاہیے کہ اس نے زندگی میں کتنی سٹرگل کی ہے میری کمپنی گئی بھاڑ میں ایسا ہو سکتا ہے پوسیبل ہے نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ڈگری اور سکل ایک ڈیڈلی کمبنیشن ہے لیکن اگر صرف ڈگری اور سکل میرا جو زیادہ رجحان ہے وہ سکل کی طرف ہے اگر ان دونوں میں سے ایک آپشن چوز کرنا ہے تو وہ لیکن اگر دونوں ملا دیئے جائیں تو یہ بہت زبردست کمبنیشن ہے لیکن کچھ چیزیں ہماری انیورسٹیز کو دیکھنی پڑیں گے ایک تو سلیبس آؤٹڈیٹر اس کو صحیح کریں دوسرا جتنے بھی میرے دوست پڑھ رہے ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا میں نے کہا تم لوگوں نے کیا سیکھا انہوں نے بولا صرف اٹھانا بلک ٹیچر کے نخرے اٹھانے تو میں نے کہا یہ کیا ہے بولتے ہیں یہ کیا سیکھا ہے دوسرا آپ نے میم بھی دیکھے ہوں گے اس نے بولا کنٹرولز کی کنٹرول بھی ختم ہوئی تو آپ کوئی تینوں چیز ایک سازر جب تک آپ انیورسٹی میں بچے کو پڑھا رہے ہیں وہاں تک پڑھائیں جیسی بچہ انیورسٹی سے اٹھ کے چلا گیا بات ختم ہوئی اگر آپ اس کو اتنی دن میں نالج دے سکتے ہیں تو صحیح ہے اور یہ کہیں کہ بیٹا جو ہم نے پڑھایا اس کی کو ریپیٹ کر دو تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات بز جائے آخری ایک اور چیز ہے انیورسٹی چار چار سال لگا رہی ہیں جو چیز دو دھائی سال میں بھی ہو سکتی ہے آسانی سے آسانی سے وہ چیز دو سال میں ہو سکتی ایک تو اتنے لمبے لمبے آپ نے بتا نہیں کیوں گیپس دی ہیں بچوں کو جلد جلد ان کی ڈگری کمپلیٹ کروائیں دو سال کا بیچلرز کروائیں دو سال کا ماسٹرز کروائیں ختم کریں لیکن نہیں بھائی کھیچو تو کھیشتے رو جب ایک بچہ نکل کے باہر جا کے پھر جب جوب لینے جائے گا اس کو پندہ ہزار روپی جوب ملے گی اصل میں مینڈ سیٹ کونسیپ بھی آئی ہے کہ ہمیں علم نہیں حاصل کرنا ہمیں پیسہ چاہیے اور یہ ڈگری سے ہمیں پیسہ ملے گا جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ایسے کورے کورے جاہل ہیں جن کو صرف تھم لگانا آتا ہے وہ پیسے ہیں ان کے بعد انگوٹھا لگانے والوں کی نیچے پڑے لکھے لڑکے بیٹھے ہیں کیونکہ اس انگوٹھا لگانے والے کو اسکل ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ اسکل ہے جو بھیانہ کے اس کے لیول تک پہنچنے کے لئے آپ کو بہت سال لگیں گے لیکن مثلہ یہ چار سال تو انیسٹری میں ضائع ہو گئے اور سے پہلے بھی جتنے بھی سال جو نائن نائن ٹین سے شروع تھے وہ بھی ضائع ہی سمجھیا کیونکہ اس میں بھی ایس اچ کو سکھایا نہیں جاتا کوئی اتنا خاص جو نائنٹین فورٹی سیمن ان سے سلی بس چلتا آ رہا ہے وہی کب ہوئی ہے او اے لیولز میں پھر بھی کونسیپ سمجھائے جاتے ہیں لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو تو پھر اینڈ میں بچارے کو وہی کرنا پڑتا ہے جو سب کر رہے ہیں اس نظام کو بھی صحیح کر رہے ہیں جو میٹرک سیکشن والے ہیں تاکہ یہ بھی اس لیول تک آ سکیں جس لیول تک میں ایڈیوکیشن کے اور کونسیپ کے لیے اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بھی اس لیول تک آ سکیں جس طرح او اے لیولز کا لڑکا ہے اور یونیورسٹی کو بھی اپگریڈ کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بچے اور رولیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نائن میٹرک یا میٹرک اور انٹر کے بچے پریشان ہیں او اے لیولز کے بچے بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کو بھی ڈگری ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کافی ہیں ایسے بچے تو ایٹ دین میں یہ کہوں گا کہ ان اس فیل میں بزنس اور کمپیوٹر کی فیل میں اسکل بہت ضروری ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک پرچہ پکڑا ہویا آپ بولیں یار یہ میری ڈگری ہے بات ختم نہیں ملے گا کچھ اسکل نہیں آتی بہت بہت آگے آپ کو مسئلے ہوں گے بہتر ہے اسکل ڈگری دونوں ساتھ کریں لیکن اگر میرے نظر میں میرا اپینین یہ ہے کہ میں اسکل چھنوں گا کیونکہ اسکل میں سیلف لنڈنگ ہے آپ جب کچھ سیکھتے ہیں آپ سیلف لنڈنگ کرتے ہیں اب جب آپ سیلف لنڈنگ کریں گے آپ کو ایک دفعہ عادت پڑ گئی ختم ہو گئی بات پھر آپ کو کوئی سی بھی چیز دیدہ آپ سیکھ لیں گے کیونکہ آپ کو سیلف لنڈنگ کی عادت پڑ گئی اگر آپ دیکھیں پرانے دور میں جو اسلام کا ایک گولڈن ایرا تھا وہ سب سیلف لنڈر تھے اگزیمپل البحرونی اٹھا لیں الجبران اٹھا لیں جس کی نام پہ الجبرہ بنی ہوئی ہے اور کتنے بڑے بڑے مسلم دنیا کے سینینٹس گزریں ہم میڈیکل ہسٹری میں ریولوشن ہم لیں میڈیکل ہسٹری اٹھائیں ریولوشن لانے والے مسلمان ہیں سارے ہماری کتابیں ہماری چیزیں ہماری نولیج بہت تھی لیکن کیا ہوا پھر وہ الگ کیس ہے اس کے بعد کبھی ہم صحیح سے بن نہیں سکے کافی تک ہماری اجازہ ہے پن ہول کیمرہ ہماری اجازہ ہے مسلمانوں کی جو آج بچے ڈی ایس ایل آر لے کے گھوم رہے ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بیک گرانڈ میں اگر وہ دیکھیں ہسٹری دیکھیں اس کی تو یہ مسلمانوں کی اجازہ ہے خیر میرا اس ڈیویٹ پہ یہی ہے کہ میں اگر صرف ڈگری اور اسکل کی بنیاد پہ یہ دو فیلز میں میں کہہ رہا ہوں صرف ڈگری اور اسکل کی بنیاد پہ دیکھیں گے تو میرا ایمان نے اس کل اس میں تھوڑا سا زیادہ ویٹ رکھتی ہے لیکن اگر آپ نے دونوں ایک ساتھ کر لیا تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تو ملینئروں سننے کے لئے بہت بہت شکریہ